ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی نیکس اپیسوڈ میں شرجینہ کو دکھایا گیا ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ بہت خوش ہے مصطفیٰ بھی اس کو ایکسپٹ کرنے لگا ہے دونوں نے پلان بنایا کہ گھومنے جائیں گے اب مصطفیٰ بھی دل سے کچھ کچھ شرجینہ سے محبت کرنے لگا ہے اور اس کے دکھ ترد کو سمجھتا ہے دونوں باہر گھومنے جاتے ہیں مصطفیٰ اس کو باہر خوب گھوماتا ہے اس کے ساتھ بہت ٹائم گزارتا ہے اور پھر باہر کا کھانا بھی کھلاتا ہے مصطفیٰ اس کو کہتا ہے کہ کہا تھانا انجوائے کرنا چاہیے لائف کو اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھنا چاہیے اب دونوں ہی انجوائے کرتے ہیں بائیک پہ اس کو خوب گھوماتا ہے لیکن شرجینہ بائیک سے ڈر رہی ہوتی ہے ایک جگہ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں شرجینہ کہتی ہے کہ جلدی کرونا ہمیں گھر بھی جانا ہے اس کے ذہن میں مصطفیٰ کی ماں ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گی اور کیسا بیہیف کریں گی جس پہ مصطفیٰ کہتا ہے ابھی تو ایک اور ایڈوینچر پاکی ہے موسم بارش والا ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں بارش شروع ہو جاتی ہے بارش میں بھیگنے لگ جاتے ہیں مصطفیٰ دل ہی دل میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے شرجینہ کا ساتھ بہت پسند آ رہا ہوتا ہے اس بار تو شرجینہ بھی اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی ہے اب انچوائے کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے شرجینہ کہتی ہے کہ بہت شکریہ زندگی کی یہ سائٹ دکھانے کا اور نیو ایڈوینچر کروانے کا اب گھر چلتے ہیں مصطفیٰ اس کو گھر لے جاتا ہے ادھر عدیل کو اب آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ رباب سے شادی کر کے اس نے کیا کھویا اور کیا پایا رباب اپنا اصل روپ عدیل کو دکھاتی ہے وہ عدیل کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ جب سے تم نے ریسٹورینڈ میں شرجینہ اور مصطفیٰ کو ساتھ دیکھا ہے تو اگلے دن کال کر کے اس کے گھر چلے گئے اور شرجینہ کو ملنے چلے گئے عدیل اس کو بہت سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے رباب اس کو دھکا دے کر پیچھے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تک تم شرجینہ کو بھول نہیں سکے میں اس دن بھی تمہاری ریسٹورینڈ میں شکل دیکھ رہی تھی تو مسلسل اس کو دیکھ رہے تھے جس پہ عدیل کہتا ہے کہ شرجینہ سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ میرے بھائی کی بیوی بان چکی ہے وہ رباب سے دل ہی دل میں ڈر بھی رہا ہوتا ہے کیونکہ رباب کے آفیس میں بھی کام کرتا ہے تو کہیں رباب اس کو غصت سے نکال ہی نہ دے اگلے دن رباب آفیس صبح صبح پہنچ جاتی ہے تو عدیل تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے جس پہ رباب پھر بولتی ہے کہ میری زندگی ہے میرے مطابق ہی سب کچھ ہونا چاہیے میری مرضی کے بغیر یا میرے نالچ میں لائے بغیر کوئی بھی بات مجھے پسند نہیں اس لیے عدیل تم جہاں جاتے ہو اور جو کرتے ہو مجھے ضرور بتایا کرو اگر میری مرضی کے بغیر یا میرے علم میں لائے بغیر کچھ بھی ہوا تو اچھا نہیں ہوگا جس پہ عدیل نادم ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیکس اپیسوٹ میں کیا ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں